السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں زینب کچن اور آج ہمارے کچن میں ایک بہت ہی مزیدار اور سپیشل دیانی بننے جا رہی ہے تو ویڈیو کا انت تک ضرور دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا بریانی بنانے کے لئے ہمیں جو مین انگریڈینٹ چاہیے یہاں میں نے ایک کلو مرگی لی ہے یہ ایک کلو چکن ہے یہ بھڑی پیسز میں ہے آپ چاہیں تو چھوٹے پیسز میں بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ دو اور ادھا کپ چاون ہیں ٹو اینڈ ہاف کا پرائس ہے یہاں پہ چار چھوٹے سائز پیاز ہیں یہاں پہ چھوٹے سائز پیاز لیے ہیں میں نے چار درمیانے سائز ٹامارٹل لیے ہیں ایک کپ آئیل کا لیا ہے یہاں پہ پانچ ادھت ہری مرچے لیے ہیں یہاں پہ دو کھانے کی چمچ لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے اور پانچ کھانے کا چمچ دہی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپے کی سپیشل چٹنی کی طرف یہاں پہ میں نے لیا ہے دھنیا کے پتے سات سے آٹھ میں نے لیا ہے پودینی کے پتے پانچ ادھت ہری مرچے ہیں چار جوے لیسن کی ہیں ایک چائے کا چمچ زیرہ اور ہاف چائے کا چمچ ہے نمک اور اب ہم اس سارے مکسچر کو جوسر بلینڈر میں شفٹ کرتے ہیں جی ہم نے جوسر بلینڈر میں سارا مکسچر شفٹ کر دیا ہے اب جوسر بلینڈر کو چلا دیتے ہیں یہ چٹنی بہت سروری ہے یہ چٹنی ہم بریانی میں شامل کریں گے تو اس چٹنی کے ساتھ آپ اس طرقے سے یہ بریانی ضرور ٹرائے کیجئے یقین جانے یہ بہت لیسن بریانی بنے گی آپ کی جی تو ہماری مزیدار سی چٹنی تیار ہے تو اب ہم چلتے ہیں چاولوں کو بوائل کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پانی رکھ دیا تھا پانی میرا بوائل ہو چکا ہے میں نے ڈھک کر ہٹا دیا ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے دو کھانے کی چمچ نمک کے یہ ایک کھانے کی چمچ ڈال دیا اور یہ دوسرا کھانے کی چمچ چلا گیا اس میں اب اس کے اندر شامل کریں گے کچھ تیز مسالے یہاں پہ میں نے دو تیز پاتلیا ہے تین علیچی لی ہے ایک لونگ لیا ہے چار سے پانچ میں نے کالی مرچ لیا ہے اور تھوڑا سا سونک لیا ہے اور ایک لونگ لیا ہے ایک دارچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے تو یہاں پہ ہم چاولوں کو ستر سے اسی پرسن تک اُبالیں گے سو پرسن تک اُبالیں گے نہیں ایک کنی کے قریب چاولوں کو اُبال لینا ہے ایک کنی اگر رہ جائے تو آپ نے چاولوں کو نکال لینا ہے تو یہاں پہ میں نے چاولی شامل کر دیا ہے اور آرام سے چمچ چلا دیا ہے ہم نے چاولوں کو ستر سے اسی پرسن تک اُبالنا ہے اور پھر یہ جب چاول اُبال جائے تو یہ جو ثابت کرتا ہے آپ نکال سکتے ہیں کیونکہ اس کا ذائقہ چاول ہمیں آ جائے گا تو جی میرے چاول ایک کنی کے قریب اُبل چکے ہیں ان کو میں نکال لیتی ہوں اب میں بناتی ہوں کورما تو یہاں پہ ہمیں کورما بنانے کے لیے ایک کڑائی کو چولے پہ رکھ دیا ہے آنچ دیس کر دیا اور اس میں شامل کرتے ہیں ایک کپ آئن اس کے اندر شامل کرتے ہیں پیاز پیاز کو فرائے ہونے دیتے ہیں جب ہمارا پیاز لائٹ براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون لیسن آدھرا کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون 2 کھانے کے چاہر میں لیسن آدھرا کا پیسٹ اس کو مزید فرائے کریں گے 2 سے 3 منٹ تاکہ ہمارا جو پیاز ہے وہ ڈال براؤن ہو جائے لیسن بھی ہمارا اچھی طریقے سے پک جائے جی اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں ٹاماتر پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے شامل کر دی ٹاماتر ٹاماتروں کو ہم نے مکس کرنا ہے اب اس میں شامل کرتے ہیں ایک کھانے کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ اس میں لال مرچ پاوڈر جائے گا ایک چاہ کا چمچ سابود دھنیا پیسا ہوا ایک چھٹکی یہاں پہ میں حلدی ڈالوں گے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک چھٹکی میں نے یہاں پہ جائے فل جگر تری پاوڈر لیا ہے اس سے زائی کا بہت اچھا آتا ہے ایک چاہ کا چمچ یہاں پہ چانچ مسالہ چلا گیا اور پانچ کھانے کی چمچ یہاں پہ میں شامل کروں گی بھریانی مسالے کی یہ ریڈی میٹ بھریانی مسالہ ہے اور اب ہم اس پہ شامل کرتے ہیں چکن کو اور چکن کو ہم ہم یہاں پر چکن کو پانچ سے ساتھ منٹ تر میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے پانچ سے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس پہ شامل کرتے ہیں پانچ ادد ہری میرچی اور اس کی بھنائی کرتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ چمچ کو اپنے یہاں پہ آرام آرام سے ہیلانا ہے تاکہ ہماری چکن نہ ٹوٹے اور یہاں پہ آنچ ہم تیز کر دیں گے تیز آنچ پہ ہم نے چکن کو بھوننا ہے بھونائی کرتے وقت اس بات کا حیال رکھنا ہے کہ ہمارا مسالہ جو ہے نیچے نہ لگے کیونکہ اس سے سالنگ کا ذائقہ برا ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہماری بھونائی جاری ہے اچھے طریقے سے بھونائی ہو چکی ہے ہمارا مزیدار کون میں تھیار ہو چکا ہے اب ہم بھریانی کی لیئرز لگا لیتے ہیں جی تو یہاں ہم بھریانی کی لیئرز لگا لیتے ہیں آپ دیکھیں گے آگے ویڈیو میں یہاں پہ ہم نے پہلی لیئر لگا دی ہے چاولوں کی اس کے اوپر جائے گی وہی سپیشل چٹنی جی چٹنی ہم ڈال رہی ہیں اس کے اوپر میں شامل کروں گی کورما جی تو کورما ہم نے شامل کر دیا ہے اب دوبارہ اسی طرح ایک کور لیئر لگاتے ہیں یہاں پہ میں ایک پارپ ریکارڈ نہیں کر سکی جس کے لیے میں جو بہت افسوس ہے جب میرے شاملوں کا دم لگ چکا تھا اور جب میرے دم ہٹایا تو وہ پارپ سے ریکارڈ نہیں ہو سکا اس کے لیے میں بہت افسوس ہوں جی تو یہاں پہ کورما کی ایک کورت ہے لگ چکی ہے اس کے پر ایک کورت ہے چاولوں کی لگے گی اور اس کو ہم پانچ سے آٹھ منٹ تک سلو آنچ پہ دم کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ دم لگ چکا ہے اور میں بہت افسوس ہے مجھے کہ میں وہ ریکارڈ نہیں کر سکی تو برحال میرے ڈی شاوٹ کر لیا ہے بڑیانی کو یہ مزیدار اور لزیز بڑیانی تیار ہیں آپ بھی یہ بڑیانی ضرور ٹرائی کیجئے یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لزیز ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند دیں تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں آؤں گے میں اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ